فیملی سے ملنے آئے فرق صاحب بچپن میں کیسے تھے شرارتی بچہ تھا شریف بچہ تھا پڑھنے والا تھا کیا کیا باتیں یاد ہیں بچپن کی مڈا شرارتی تھا ایک دو بار سیکل بھی گھر سے لے گا ایک بار شکایت تھا کسی بچہ کی سیکل لے گا گرونڈ میں نکل گیا تو اس طرح کی شرارتی ہیں اب وفاقی وزیر بن گئے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو لوگ تو بہت خوش ہیں اس کے وفاقی وزیر بننے سے اور کہتے ہیں اللہ تعالی نے بڑی اپنا مہربانی کی رحمت کی بات وقت تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ حرق والد ہی نہیں ہیں میں نے کہا کیونکہ میں ایسے چل جاتا ہوں سادے طریقے سے کوئی نہیں وہ کہتے ہیں نہ کوئی پروٹوکول ہے آپ کے گاہ نہ کوئی گنمین ہے آپ کے پاس آپ کیسے گھومتے پھر رہے ہیں بزاروں میں فرق حبیب صاحب نے آپ کو کافی تانگ کیا ہوئا ہاں جی صحیح بات ہے بچے چھوٹے تو تانگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جس نے سیاست میں جب آیا تو میں نے اس کو منع بھی کیا شروع میں کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑھ رہا ہے وہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں آپ شہر علی وغیرہ ہوئیے مسلمانی نور میں تو آپ پلیز رہنے دیں پھر اس نے ہمیں کٹھا کیا بٹھایا کہتا ایک تو آپ اللہ کے اللہ پہ یقین رکھیں مجھے کچھ نہیں ہوتا نمبر دو پارٹی میرے ساتھ ہے خان صاحب میرے ساتھ ہے پارٹی کی مجھے فل سپورٹ ہے پھر ایک بار ایسا بھی ہوئا میں نے ٹی وی پہ سنا کے جمعیت کے لڑکوں نے اس کو کہیں مارا مورا کہ آپ جمعیت چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ کیوں چلے ہیں جب خان صاحب کو یہ نکال کے جب خان صاحب لڑکوں نے مارنے یہ بچا کے لے گیا ان لڑکوں نے پھر اس کو مارا پھر ہمیں رات کو فون آیا تو پھر میں لہور گیا اس کی خبر جنہیں تو یہ ایسا چھپ کے لئے بیٹھا ہوتا لگے کہ کہ مجھے نظر نہ آئے کہ چھوٹیں لگی ہوئی ہیں والد پریشان ہوگا تو اس کے علاوہ گھر پہ بھی آئے ہیں ایدھر سے ایگرنکلٹر یونیورسٹی جمعیت کے لڑکے دس باران لڑکے کہ آپ اپنے بیٹھے کو منع کریں پھر آپ کو چھوڑ دیں تو وردہ اچھا نہ ہوگا ایدھر بھی وہ دبگیاں دیتے رہے ہیں گھر پہ آکے آپ کیا سمجھاتے ہیں وفاقی وزیر بن کے کیا کرے جس سے آپ خوش ہوں گے لوگ خوش ہوں گے یہی کہ اپنا ہر ایک آدمی کا خیار رکھیں کسی کو مثلا کو شکوہ گلہ نہ ہو کہ یہ فرق کو اپنے یہ کام کہا کہ وہ ہوا نہیں ہے یہ سمجھاتے ہیں کیا ہے فرق کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سی خرابی ہے جو آپ سمجھاتے رہتی ہیں تقریباً میرا تو خیال ہے کہ سب ہی اچھی آتی ہیں اس کی جی تو بس یہی میرا ہے ہوتا ہے کہ سب کا خیال لکھو جو بھی کوئی کام کرے وہ اس کا کرنا چاہیے آجازی اور انکساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے بچپر میں کیسا تھا آپ سے مہارشاہ پٹی کے نہیں نہیں میں نے تو کبھی نہیں اس کو مہارا بیسے ماشاءاللہ شروع سے یہ بہت انٹیلیجنٹ تھا اور پڑھائی کے مام نے بھی ایک دفعہ اس کو بٹھانا پڑھنے کے لئے تو بیٹھ جاتا تھا کبھی اس نے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا ایسا فرق حبیب صاحب میں کوئی خامی نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دعاوں سے اور ہم بھائیوں کی اتفاق میں یہ بہت بڑا عزاز ہے ہمارے شہر کے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی ایک میڈل گلاس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اور اسی عازی میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے حلقے کا اعتماد ہے ہم پہ ماشاءاللہ فرق کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ہے تو مجھ سے تقریباً چھ سات سال چھوٹا ہے مگر اس کو دیکھتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے جو سینہ وہ بھی فخر سے چھوڑا ہوتا ہے اللہ پاک نے بڑی اس کو عزت دی ہے اور بڑے کم عرصے میں لوگوں کو اتنی عزت ملتی ہے جتنی اللہ پاک نے فرق حبیب ہوتی ہے اور اس میں اس کی محنت بھی بہت ہے اس نے بہت محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے اور کبھی کسی سے شکوا گلا بھی نہیں کیا بس اپنے جستجوں میں لگا رہا ہے اور اسی کا ہی فعل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا سب سے بڑی بھائی کی یہ خاصیت ہے یہ اگریسیو نہیں ہوتے ٹاک شوز کے اوپر بھی اور بڑے صبر سے کام لیتے ہیں کبھی بھی میں نے ان کو ٹنس نہیں دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے سب چیزوں کو منیج کرلتے ہیں میرے بھائیوں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں کبھی کبھی خوشی سے میری آنکھیں بہت زیادہ بھیگ جاتی ہیں کیونکہ میں ایک ہی بہن ہوں اور میں اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ بیار کرتی ہوں اللہ باقی نے اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کی حفاظت کرے شاید بہت زیادہ انہوں نے مجھے لارڈ سے رکھا میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو دن رات اور کامیابیاں ترکھیاں دیں بس ان کو بڑی نظر سے بچائیں شادی کیسی چل رہی ہے اور کتنا وقت دیتے ہیں شادی بہتر دن آئی ایکسپیکٹر ٹائنگ پہلے پھر بھی مانیج ہو جاتا تھا اب تھوڑے زیادہ بزی ہو گئے ہیں بہت آنیسلی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹائنگ جا کے کہ کئی اور غلط جگہ پہ سپنڈ کر رہے ہیں یا فینڈز کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئے ہیں وہ لٹریلی کام کر رہے ہیں سو بہت شاید سو بہت شاید سو بہت جسٹیفائید ان کا جو کام ہے جو ان کا پرپرز ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے اگر تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اچھوکے آپ جھگڑا نہیں کرتے ہیں ٹائم کے نہیں مجھے باقی سب کا تو نہیں پتا بہت پروخ کا جتنا مجھے سمجھ میں آیا پولٹکس میں آنے کا پرپرز was to serve اور جب اس پرپرز کے لیے اگر وہ ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں تو اس کی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے جھگڑا نہیں ہوتا اختلاف پر کن باتوں پر ہوتا موسٹلی نہیں ہوتا اگر ہو تو بہت چھوٹی سکسی بات پہ ہوسکتا ہے کبھی موسٹ اوف تا ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے جتنا بھی ٹائم شادی کا ہوا ہے ہماری لڑائی نہیں ہوئی اب تک کن باتوں پر ٹوکتی ہیں ٹائم دینے کو لے کر ہی شاید کبھی ٹوک دیتی ہوں کہ موبائل سائٹ پر رکھتے ہیں یہ ایک بات ہے جو کر دیتی ہوں کبھی آپ کے شاہر بھی ہیں فیڈرل منسٹر آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کیا کریں جس سے آپ بطور سٹیزن خوش ہوتے ہیں سارا ٹائم منسٹری پر چلا جائے گا تو وہ لوگ سفر کریں گے اور بیئن منسٹر ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ہمارے ہر ادارے میں ان کے پاس انفرمیشن ہے تو وہی جو یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اکراؤس دو بورڈ لوگوں سے کانٹیکٹ میں لے کے چلیں پہ پولٹیکل ایڈوائز نہیں جاتی ہیں ان کو پتا ہے ان کا کام ہے ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے ایک جنرل ایڈوائز ٹوورڈ لائف دے سکتی ہو پہ پولٹیکل جو ایسپیکٹر ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے فیملی کے ہمراہ ایک دن جیو کے ساتھ کا کیک کاٹا